السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے واتس اپ کی جانب سے ایک کمال کی اپ ڈیٹ محصول ہوئی ہے بہت ہی بہترین کے سمکہ ایک فیچر الواتس اپ کمپنی نے لانچ کیا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو بندہ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ واتس اپ کی ایک بہترین اور کمال کی اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جولائی میں واتس اپ نے ایک تجربہ کیا تھا ملٹی ڈیوائس فیچر کے حوالے سے کہ واتس اپ کو بیق وقت مختلف ڈیوائسز پہ چلایا جائے اس حوالے سے انہوں نے جولائی میں تجربہ کیا اور ظاہر ہے کہ تجربے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں ایک ہی واتس اپ مختلف ڈیوائس پہ بیق وقت چلانے کی ترطیب ہم بنا سکتے ہیں تو جی ہاں واتس اپ نے اب یہ والا فیچر لانچ کر دیا ہے اب ساری فین اس فیچر کا مزہ لے سکتے ہیں اور بھی بہت ساری اس فیچر کے اندر انہوں نے خوبیاں رکھ دی ہیں جو ہماری ضرورت کی ہیں اور بہت عرصے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ہر واتس اپ میں کوئی ایسا آپشن ہونا چاہیے کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے لیکن ہمیں مل نہیں رہا تھا تو یہ فیچر کیا ہے میں ابھی آپ کو تھوڑی سی تفسیر سے یہ بتانے جا رہا ہوں دیکھیں واتس اپ کو جب ہم اپنے موبیل میں استعمال کرتے ہیں اور بسا وقت ہم چاہتے ہیں سکین کرتے ہیں اور سکین کرنے کے بعد ہمارا واتس اپ جو ہے وہ کمپیوٹر میں کھل جاتا ہے کیسے کھلتا ہے میں سرسری طور پر ابھی بھی آپ کو سمجھا دوں گا بہرحال کھلنے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارا موبیل جو ہے وہ ہم اپنے کمپیوٹر سے دور لے جاتے ہیں یا اپنے موبیل کا انٹرنیٹ ہم بند کر دیتے ہیں تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارا کمپیوٹر میں اوپن واتس اپ وہ بھی اسی وقت کام چھوڑ دیتا تھا اور اس پہ نہ تو ہم کوئی چیٹ کر پاتے تھے یعنی وہ ایک کمل سسٹم جو ہے ڈیسیبر ہو جاتا تھا لیکن واتس اپ کمپنی نے اب یہ ایک اور آپشن مطارف کرا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا واتس اپ ملٹی ڈیوائسز بے بیئک وقت چل سکے آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں یا میرے آفس میں چار سسٹم پڑے ہیں کم از کم یہ جو آپشن ہے انہوں نے جو مطارف کرایا ملٹی ڈیوائسز فیچر یہ چار ڈیوائسز پہ آپ بیئک وقت اپنا واتس اپ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں خوشخبری کی بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے موبیل کے انٹرنیٹ کو بند کر دیتے ہیں یا اپنا موبیل اپنے کمپیوٹر سے دور لے جاتے ہیں اور آپ نے واتس اپ بیٹا کیس آپشن کو آن کیا ہوا ہے تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ان ڈیوائسز پہ آپ کے ان دو تین چار کمپیوٹر پہ جو آپ نے اپنا واتس اپ آن کیا ہوا ہے وہ بند نہیں ہوگا وہ ویسے ہی چلتا رہے گا تو یہ بہت ہی ویترین قسم کا آپشن ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو بہ آسانی یوز کر سکتے ہیں کیسے یوز کرنا ہے یہ مکمل ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کمپیوٹر کی اور موبیل کی سکرین پہ کہ آپ یہ سارا کام کیسے کریں گے جی تو میں کمپیوٹر کی سکرین پہ آ چکا ہوں کہ آپ کے پاس موبیل بھی اوپن ہے اگر موبیل پہ میں کلک کروں تو آپ دیکھیں گے یہاں آپ کے پاس وارڈس اپ اوپن ہو چکا ہے اس وارڈس اپ میں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کبھی بھی آپ کو کمپیوٹر سے اپنا موبیل کنیکٹ کرنا ہو آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا وارڈس اپ کمپیوٹر میں بھی دکھائی دے تو کیسے اوپن ہوگا اس تمام چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ یہاں اوپر اگر تری ڈاٹ کو آپ دیکھیں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس تیسرے نمبر پہ ایک آپشن آ رہا ہے لنک ڈیوائز کا ٹھیک ہے آپ اس لنک ڈیوائز کی آپشن پہ کلک کریں گے جیسی کلک کریں گے آپ کو یہاں دو آپشن مل رہے ہیں ایک ہے لنک ڈیوائز اور ایک ہے ملٹی ڈیوائز بیٹا یہ اوپشن ہے جس کے حوالے سے میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے یہ دو اوپشن دیکھ لی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا واتس اپ کمپیوٹر میں تب تک اوپن رہے جب تک آپ کا موبیل آپ کے کمپیوٹر کے قریب موجود ہے اور تب تک چلتا رہا ہے جب تک آپ کے موبیل میں انٹرنیٹ آن ہے تو پھر تو آپ یہ ملٹی ڈیوائز بیٹا کے اوپشن کی طرف بلکل نہ جائیں آپ صرف لنک اوڈیوائز کے اس بیٹن پر کلک کریں آپ کے پاس یہ اوپشن آ جائے گا اگر آپ اس اوپشن کو دیکھیں تو آپ کو اسی اینیمیشن میں کچھ دکھائی دیا جا رہا ہے کہ کیوئر کوڈ ہے جو موبیل جسے سکین کر رہا ہے اور آگے لیپٹوپ پڑھا ہے اور لیپٹوپ سے سکین کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے اوکے کر دینا ہے جیسی اوکے کریں گے کانٹینیو کر دیں گے اور علاو کر دیں گے کیمرہ تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کچھ سکین کر رہا ہے موبیل لیکن بیچارہ کیا سکین کرے آگے سکین ہونے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کا موبیل جب بھی ایسا سکین کرنا شروع کر دے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے وہ ذرا آپ کمپیوٹر کی سکرین پہ دیکھیں یہاں آپ کے پاس گوگل اوپن ہے آپ نے گوگل میں آنا ہے اور گوگل میں آکے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے واتس اپ واتس اپ ویب یہ اگر نیچے آپ دیکھیں یہاں آپ کے پاس آ رہا ہے یہ آپ نے لکھ یہ جو ہے یہاں پہ کر دینا ہے آئی ایم فیلنگ لکی گوگل سرچ بھی کر سکتے ہیں میں آئی ایم فیلنگ لکی کر دیتا ہوں تو یہ جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک کیو آر کورڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیو آر کورڈ جب یہاں پہ آپ کلک کر لیں گے اس لنک کا ڈیوائز کے بٹن پہ تو یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے کمپیوٹر پہ کیو آر کورڈ آیا ہے اسے آپ اپنے موبیل کی ذریعے سے سکین کریں تو آپ اس اوکے کے بٹن پہ جیسی کریں گے اور اپنے موبیل کا کیمرہ جو ہے اپنے کمپیوٹر کی جانے پھیریں گے جہاں پہ یہ آپ کو کیو آر کورڈ نظر آ رہا ہے تو یہ اس کو سکین کر لے گا اور ڈائریکٹ آپ کا واتس اپ آپ کی پی سی میں آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہی کام میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا کہ یہ اوپر والا آپشن آپ نے کس وقت یوز کرنا ہے بتا دیا اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملٹی ڈیوائسز پہ یعنی چار ڈیوائس ملٹی ڈیوائسز سے بیٹا یہ واتس اپ بیٹا صرف چار ڈیوائسز پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ملٹی ڈیوائسز ٹھیک ہے آپ نے اس پھر آپشن کو آن کرنا ہوگا اس آپشن پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد واترمز ان کنڈیشن کچھ حصول ضوابط کچھ اور چیزیں ہیں وہ آپ نے بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ٹھیک ہے آپ اسے پڑ سکتے ہیں یہ دیکھنے کے بعد آپ یہاں پہ کر دیں گے جوین بیٹا کے اس اوپشن پہ کلک جیسی کلک کریں گے تھوڑی سی سرچیں گے اور اس کے بعد یہ آپ کا اوپشن آن ہو جائے گا اب آپ لنک ڈیوائس کریں گے تو مختلف ڈیوائسز آپ کے لنک ہو سکیں گی اور جب آپ کا موبیل آپ اس موبیل کے انٹرنیٹ کو بند کریں گے اپنے موبیل کو یاف کرنے آپ آپ گھر سے باہر چلے جائیں آپ کے کمپیوٹر ڈیوائسز سے آپ کا واتس اپ نہیں ہٹے گا جب تک یہاں سے آپ اس ملٹی ڈیوائسز کے اوپشن پہ آکے یہاں لیو بیٹا کے اوپشن پہ کلک نہیں کریں گے کمال کا اوپشن ہے بہترین قسم کا اوپشن ہے تو اس اوپشن کو آپ اس اوپشن کا اگر فیدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ اوپشن پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا بنتا ہے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنے تک اجازت دیجئے بسلام